بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آسکو چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی امبلی کی کھٹی مٹھی چھتنی امبلی میں نے بھگو دی تھی آدھا گھنٹہ پہلے اور میں نے اس کی گفلیاں نکال لی ہیں اب میں اس کو گرینڈ کروں گی اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے یہ دیکھیں تاکہ جو اس میں گھوٹلیاں وغیرہ بنیمی ہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گی اب ہم اس کو گرینڈ کریں گے ایک مینٹ بٹن آن جی جنابی اب یہ گرینڈ ہو چکا اب ہم اس کو فرائی پر میں ڈالیں گے اور اس کو پکائیں گے اس کی جو گھوٹلیاں وغیرہ ساری سیٹ ہو گئی اب ہم نے فلیم آن کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ ہم مزیدار کھٹی مٹی ایملی کی چھتنی تیار کرنے لگے ہیں جس میں چینی ریلے کی ہیسے زائے کا جیسے آپ لوگ ٹیسٹ کھانا پسند کرتے ہو میٹھا نمکین مرضی ہوتی ہے میں نے تو اس میں تین چمچ ڈالیں اور تین چمچ میں نے ایک چمچ ہم نے کھٹی مرچو کر ڈالا ہے کیونکہ میں ڈیڑھری ڈالوں گے اور ہاف چمچ میں نے نمک کر ڈالنا ہے اب ہم اس کو پکائیں گے یہ گھر میں میں بنا کر رکھتی ہوں فریز میں میری ہر وقت محجود ہوتی ہے اور گھر میں سب چھوٹی بڑی سب بڑی مزے سے کھاتے ہیں چنہ چاٹ میں ڈلتی ہے یہ دیڑی بڑی ملوں میں ڈلتی ہے اور بڑی ٹیسٹی لگتی ہے یہ گھر میں بنی ہونے گھر میں رکھی ہونی چاہیے بنیے یہ دیکھیں یہ بن رہی ہے پانچ منٹ میں تیار ہو جائے گی کوئی محلت نہیں ہو تیس میں یہ دیکھیں کلر بھی خوبشت آ رہا ہے تھوڑی سی ایتھیک ہو گئی تو یہ ہے سمجھو تیار ہو گئی ہے ہماری اس میں ایک دو عبال آئیں گے یہ دیکھیں آپ جو چینی ہے وہ اپنا شیرہ بنا رہی ہے اور ایملی مکس ہو رہی ہے اب یہ بس ریڈی ہونے والی ہے یہ دیکھیں وہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے جب آپ لوگ چینہ چاٹ بنائیں تو یہ چٹنی لازمی بنائیں یہ چٹنی آپ کو چینہ چاٹ میں استعمال کریں گے تو چینہ چاٹ کی کا ٹیسٹی چینج ہو جائے گا اور مزیدار مزیدار چٹنی کھٹی مٹی تیار ہو گئی ہماری فلیم بند کریں گے اور اب یہ تیار ہو چکی اب ہم اس کو بال میں ڈالیں گے اور روم ٹم پریجر پر اس کو تھنڈا کریں گے یہ دیکھیں بہت مزید کی چٹنی اس کی خوشگو بھی آ رہی ہے جی جناب اب ہماری کھٹی مٹی چٹنی تیار جی جناب میری ایملی کی چٹنی تیار ہو گئی آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا موسیقی موسیقی